جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آندھی توفان آیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم در جائے کرتے تھے اور آج ہم لوگوں کو دیکھو آج اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھو جب آندھی توفان آتے ہیں تو گھروں سے نکلتے ہیں باہر اور خوب زیادہ ہسی مزاگ کے ساتھ گھومتے فیرتے ہیں اور خوب بادلوں کے ساتھ مستی کرتے ہیں کہ بھئی یہ پرسنا آنے گرہ جنوالے پرستے نہیں دنیا بھر کی ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناغوار گزرتی ہیں آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں دیکھو جب آندھی توفان آیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو گھر کے اندر تشریف لے آتے کبھی باہر کبھی گھر کے اندر کبھی باہر کبھی اندر کبھی باہر اس طریقے کا معمول بن جاتا تھا کیونکہ دل کے اندر خوف ہو جاتا تھا کیونکہ دل کے اندر ایک خوف ہوتا تھا ایک اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا تھا وہ در کس چیز کا ڈر ہوا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا ڈر ہوا کرتا تھا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی یہ کیا بات ہے کہ آپ جب بادل آتے ہیں تو آپ اتنا زیادہ گھبرا جاتے ہیں اتنا زیادہ ڈرتے ہیں تو پھر اللہ کے نبی نے پچھلی قوم کے کس سے بتائے کہ فلا قوم کو اللہ نے تیز ہواوں کے ذریعے سے ہلاک کیا پھر فلا قوم کو اللہ نے سیلاب کے ذریعے سے ہلاک کیا تو میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا معمول رکھتے تھے وہ دعا میں آپ کے سامنے پڑھ کر بتاتا ہوں اس میں اللہ تعالی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اے اللہ میں تجھ سے اس آندھی کی خیر و برکت کا اور جو کچھ اس میں ہے اس کی خیر و برکت کا اور جو یہ اپنے ساتھ لائی ہے اس کی خیر و برکت کا سوال کرتا ہوں اور اس آندھی کے شر سے اور جو اس آندھی میں ہے اور اس کے شر سے اور جو یہ اپنے ساتھ لائی ہے اس کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں صحابہ کے زمانے میں جب یہ آنڈھی طوفان آیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آنڈھی طوفان آیا کرتے تھے تو سارے صحابہ مسجدوں کی طرف دوڑ جائے کرتے تھے ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا تو سارے صحابی مسجد کی طرف کو دوڑنے لگے مسجدوں میں آگئے اور آج ہم گھروں سے باہر نکل کر کھیلتے کھوٹتے ہیں ہسی مزاک کرتے ہیں ابھی دیکھو بارش نہ پڑھنے کی ابھی دیکھو بارش نہیں پڑھنے کی اس بادل میں پانی نہیں ہے ہوا تیز چلے اڑا کے لے جائے گی بجلی دیکھو وہاں جمع اس طریقے کی ہسی مزاک چلتی ہمارے اس معاشرے میں اس طریقے کی ہسی مزاک چلتی ہے بادلوں کے ساتھ حالانکہ رونے کا مقام ہوتا ہے اس وقت تو ڈر کر بیٹھنا کا مقام ہوتا ہے جو بندہ ڈر رہا ہے جو بندہ ڈر رہا ہے تو لوگ اس کی مزاک بناتے ہیں کہ یہ تو ڈر گئی کوئی مہیلہ ہے تو یا کوئی آدمی ہے تو یہ تو ڈر گیا بھائی اے رہا بھائی ڈرہ نہیں کرتے بھائی دیکھو وہ ڈر رہا ہے اس کو خوف ہے اس بات کا کہ کہیں بادل نہ گر جائے کہیں سیلاب نہ آ جائے کہیں بجلی نہ گر جائے جیسا خوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے تو اس لئے ہم لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے اور مسجدوں میں آ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دو رکارت نماز پڑھنی چاہیے نفل اللہ سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ یا اللہ اس کی اس بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے نا کہ یا اللہ اس کا مفہم یہ ہے کہ یا اللہ پاک اس بادل کے اندر جو بھی شرح ہے اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں یہ ہوا جو بھی اس کے اندر شرح ہے اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان بادلوں میں جو بھی شرح ہے ہم لوگ ان چیزوں سے بہت ہی زیادہ کٹ چکے ہیں دور ہو چکے ہیں تو بھائی یہی بتانا تھا آپ لوگوں کو کہ دیکھو تو دیکھو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو خوب زیادہ دعا کیا کرو بھائی صحابہ کے زمانے میں جب آندھی طوفان آئے کرتے تھے تو صحابہ تو ڈر جائے کرتے تھے خوف کمارے کام اٹھتے تھے مسجدوں کو دوڑ جائے کرتے تھے جیسا میں نبی آپ کو پہلی بتا دیا تو اس لئے ہمیں بھی اپنا یہ معمول بنانا چاہیے ہم ان کی مزاق نہ اڑائے بلکہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ان کے شر سے ہماری حفاظت فرما اپنی رحمت کی بارش برسا اپنی رحمت کی ہوائیں چلا اپنے رحمت کے بادل بھیج جن میں تیری رحمتیں بھری ہوئی نہیں تو میرے دوستو آپ کسی لئے قوموں کو جا کر یاد کرو کسی لئے قوموں کی طرف کو نظر اٹھا کر تو دیکھو جرا کسی کو اللہ نے سیلاب کے ذریعے سے حلا کر دیا کسی کو اللہ نے تیز ہواوں کے ذریعے سے حلا کر دیا کسی کو کسی کو پر پتھر برسا دیے کسی کے مو بندر خنزیر جیسے کر دیے آج اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو اس قوم کے بھی مو چہرے بگڑ چکے ہوتے اس قوم کے اوپر بھی پتھر گر چکے ہوتے جتنے بھی عذاب پچھلی قوموں میں آ چکے ہیں نا جتنے بھی عذاب پچھلی قوموں کے اندر آ چکے ہیں وہ سارے عذابوں کو بلانے والا کام کر رہی ہے یہ عمد اب تک یہ عمد ہلاک ہو چکی ہوتی لیکن نہیں وقالِق امبی والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یا اللہ ان کفر کوئی ایسا ظالم بادشاہ مسلک نہ کرنا جو ان کو بالکل ہی ختم کردے بلکل ہی مٹاتے کہ یا اللہ ان کفر کوئی ایسی آفت نہ بھیڑنا جو ان کو بالکل ہی ختم کردے یہ دعائیں کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ہم لوگ ہیں کہ پھر بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں